بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کمیابی یا اس کی عدم دستیابی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو اسی سے بات کرتے ہوئے مطلب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی نے پورے ہفتے کا جائزہ لیں یا اس کا تجزیہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم وقت کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ضائع کرتے ہیں بس کہ یہ کہوں کہ بہت سارا وقت جو ہے ایسی چیزوں میں کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کسی طور پر بھی زندگی کے حوالے سے کسی بھی ضرورت میں نہیں آتا جیسے کہ ہم بیٹھ کے بہت سارے لوگ یہاں بیٹھ کے میکزن پڑھتے ہیں باہر دیکھتے ہیں تو اسی طرح بہت سارے لوگ جائے ہیں وہ بہت سارے مشاگل میں وقت کو کرتے ہیں تو اس میں دو تین چیزیں ہیں کہ آپ کو بیسیکلی آپسی رابطے کے لیے جو ہے وہ کمیٹڈ ہونا پڑتا ہے کہ ہاں بھی میں نے زندگی میں اس چیز کو اپنے معمولات کا حصہ رکھنا ہے ہفتے میں ایک دن مختلف ہے باپ کے ہاں جانا ہے پورے خلوص کے ساتھ اس میں کسی طور کی بھی وہ نہیں تو اس کے لیے جو چیزیں آپ کو مدد کر سکتے ہیں اس میں ہیں کہ تین چار چیزیں ہیں جن سے دلوں کو جوڑا جا سکتا ہے آپ اس کو پورا جو ہے وہ محشرطی انداز میں سوچئے گا اس کا جو پورا وہ فوکس ہے یا جو مختلف نظر ہے وہ صرف وصرف معاشرطی سے معاشرطی معاشرطی معالیتے ہیں وہ کہ ہم دلوں کو مشترکہ مشاغل کی بنیاد پر جوڑ سکتے ہیں جیسے کہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ ایک دوسر سے اس لیے ملتے ہیں کہ وہ مل کے ٹرکٹ کھیلتے ہیں یا اس لیے ملتے ہیں کہ سکواش کھیلتے ہیں یا کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ مچھلی پکڑنے جاتے ہیں یا کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ شاپنگ اکٹھے خواتین میں یہ بہت زیادہ سا ہے کہ شاپنگ کا انداز ایک سا ہے تو وہ اکٹھے کرنا پسند کرتی ہیں دوسرا جو ہے وہ ہے ضرورتوں کے حوالے سے کہ جیسے میں فلان کے ہاں جاؤں گا کیونکہ ان کو فلمنگ کے حوالے سے کافی کچھ جانتے ہیں یا فلان دوست کی مجھے ملنا ہے کیونکہ وہ استاد ہیں اور میرے بچے کو کچھ ضرورت ہے یا فلان صاحب جو ہیں وہ کاؤٹنٹ ہیں اور میں اپنے کاروبار میں ان سے مشہورہ لینا چاہتا ہوں کس پناہ پہ بھی ہمیں اپنے مشاغل اور اپنی ضرورتیں ایڈروٹائز کرنی چاہیے تاکہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کی وجہ کوئی ایسی بن جائے تو جس سے یہ کہ ٹھیک ہے آپ چاہتا خلوص کے ساتھ ہی رہیں لیکن وہ آپ کے خلوص کو مدد کرتی کہ اسی بہنے چلو یہ بھی کرلو اور ساتھ میں آپ کا یہ بھی ہے کہ اسی بہنے ملاقات بھی ہو لے گی تو وہ جب ون ون کی دو طرفہ فائدے کی یا مدے کی یا دلچسپی کی چیز پیدا ہو جائے تو وہ بھائچارہ جو ہے وہ اس کو بننے میں مدد دیتا ہے تیسری جو زیلی وجہ جس سے مدد مل سکتی وہ ہے دو خاندانوں کا آپسی جو زیلی رابطے ہوتے ہیں اور مثال کے طور پر خواتین کا رابطہ ہے تو بطور مرد آپ بھی ان کے ساتھ جائیں گے اگر انہوں نے آپ کی دعوت کی کیونکہ آپ کی بیگم جو ہیں یا آپ کی بیٹی جو ہیں یا آپ کے بیٹے جو ہیں اس کا وہ دوست یا زیلی تو بطور فیملی میمبر بطور خاندان کے رکن کے آپ بھی ساتھ شمولیت کر لیتے ہیں اور وہاں جا کے آپ کے دل بھی ملنے لگ جاتے ہیں آپ بھی ایک دوسرے سے آشنائی کر لیتے ہیں تو اسی طرح بعض فیملیز بعض خاندانوں کہ ہاں میں جاتا ہوں کیونکہ میرے بچے وہاں ان کے ہم امر بچے ہیں وہاں پہ تو ان کے ہاں بچے جانے کے لیے بے چین رہتے ہیں تو اسی وہاں میں ان کے فیملی سے ہمارا بھی رابطہ اور اس طرح پیار جو بڑھتا جا رہا ہے اور اسی طرح اور ایک چیز ہے جسے حمومی تو پہ پیار بڑھتا ہے کہ ون ڈیش پارٹی کا ایک بہت خوبصورت سلسلہ ہے جس سے لوگ سکریب آتے ہیں آپ کو موقع ملتا مل بیٹھنے کا کیونکہ آپ نئے فیملیز کو ملتے ہیں پھر ان کے ساتھ وہی آپ اپنے مشاہل اور اپنے ضرورتیں ایڈیوٹائز کرتے ہیں وہاں بلکل عمومی انداز نہیں کیونکہ اگر ہم بلکل نہیں کریں گے ایسا کسی ایسا باتشیف نہیں کریں گے تو آپ سالوں ملتے رہیں یہ جو مشاہل اور ضرورتوں کا تانہ بنا ہے وہ میرے خیال میں تو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑنے میں مدد دے سکتا ہے بس یہی کچھ کہنا چاہ رہا تھا رضا کے اللہ کا دعاوں میں یاد کرے جوڑنے ملتے ہیں